اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں نے لندن میں ڈیرے جمع لیے ہیں تحریک انصاف یومی آشور کے بعد سیاسی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرے گی اس آباد بے تیس اکتوبر کے احتجاج کے لیے امران خان عوامی رابطہ موہم کے تحت مختلف شہروں کے دورے کریں گے پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق رائیونڈ مارچ کی طرز پر عوام کو متحریک کرنے کے لیے پورے ملک میں موہم شروع کی جائے گی مرکزی رہنماؤں سمیزلہ اور تحصیل کی سطح پر بھی کارکنوں کو عوامی رابطہ موہم کا ٹاسک دیا جائے گا جس میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ اور وومن ونگ بھی شامل ہیں دوسری طرح اس آباد دھرنے میں عوامی تحریک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے شیخ رشید سرگرم ہے اس مقصد کے لیے جہاں گیر ترین اور چودری سرور بھی ان کی معاونت کر رہے ہیں تینوں رہنماؤں لندن یاترہ پر ہیں جہاں طاہر القادری پہلے سے موجود ہیں ذرائع کے مطابق طاہر القادری عمران خان کے رشتہ لینے والے بیان پر ناراض ہیں جس پر ان کے پارٹی رہنماؤں نے بھی رد عمل کا اثار کیا تھا عمران خان سولو فلائٹ چاہتے تھے لیکن پارٹی رہنماؤں نے انہیں طاہر القادری کی حمایت لینے کے لیے آمادہ کیا کیونکہ طاہر القادری نے دوہزار چودہ کے دھرنے میں کارکنوں کی اچھی خاصی تعداد لے کر اسلام آباد میں ڈیرے جائے